حضرتِ اسرائیل سے عہد لے لیا حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے کہ میری روح قبض کرنے کے لئے اچانک نہیں آنا پہلے کو قاسد بھیج دینا اللہ کے نبی تھے ان سے وعدہ کر لیا حضرتِ اسرائیل ایک عرصے کے بعد حاضر ہوئے پوچھا کدھر آئے ہو کہا قبضِ روح کے لئے آیا ہو کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا پہلے قاسد بھیجوں گا تو کہا حضرت میں نے تو قاسد بھیجے تھے فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا عرض کی حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقعہ ہوئی یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا یہ اٹھتے ہوئے جنازے میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا آپ کی داڑی میں سفید بال اترائے یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا جب بینائی کم پڑھنے لگے جب آزا مدمحل ہو جائیں جب چلتے ہوئے ٹھوکرے لگے جب بولتے ہوئے لکنت آنے لگے جب یاداشت کھونے لگے تو سمجھ لو پیغام موت آگیا یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں موت کا پیغام دیکھے جا رہے دیکھو کیسا بانک پن تھا کیسی دوپہر تھی کیسی کرنوں کی تمازت اور حدت شدت اور گرمی تھی لیکن آج درد غروب سے زرد ہوا جا رہا ہوں اتنی بڑی کائنات اتنا بڑا منبہ نور کا جو آسمان کے اوپر جگ مگا رہا ہوتا ہے درد غروب سے وہ بھی زرد ہو جاتا ہے ڈیگر تے دن گیا محمد اڑک نور ڈوب جانا تو یہ ہمیں پیغام دیتا ہے میاں تم بھی جا رہے ہو یہ پھیلے ہوئے قبرستان بتاتے ہیں حضرت سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے جو بدن پہ چٹکی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے مٹی کی آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے ہیں یہ ڈوبتا سورج یہ اٹھتے جنازے یہ پھیلی ہوئی قبریں یہ بھڑاپا یہ بالوں کی سفیدی یہ کمر کا خم یہ آنکھوں کی بینائی کا کم پڑ جانا یہ آزا کا مد محل ہو جانا یہ چلتے ہوئے ٹھوکنے لگنا بولتے ہوئے لکنت لگنا یہ سب کچھ موت کا پیغام ہے حضرت عمر بیٹے تھے دربار میں ایک شخص آکے کھڑا ہو گیا یا عمر لا تنسا موت عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا حضرت عمر یوں کامتے ہیں جس طرح بید کی شاخ کامتی ہے اللہ اکبر کہا ہمیہ روز آ جائے کر اور مجھے روز یہ میسج دے دیا کر بری بزم میں وہ آکے کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا مہینے کے بعد مشہرہ بھی دیتے ہیں ایک دن آیا اس کا شکریہ دا کیا مشہرہ دیا آج کے بعد نہیں آنا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی نہیں کوئی اور شخص آنے لگا نہیں تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی فرمایا نہیں تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے تو حضرت عمر روئے داڑی پہ ہاتھ رکھا ایک بالہ لگ کر کے کہا یہ دیکھ میرے داڑی میں سفید بال آ گیا اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بال ہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے لے گا ہماری تو پوری داڑی بھی سفید ہو جائے نا میاں صاحب بولے ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لکھ تیرا عجیبی بدیوں باز نہ آئے ہوں جیو مرد دلیرا فما اسورہم علن نار اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پہ کتنا حوصلہ ہے کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا آگ پہ کہتے ہیں دیکھو دیکھی جائے گی کہتے ہیں دیکھ لیں گے کوئی کہتا فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا کوئی کہتا یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے لٹھا جاؤ قبرستانوں میں پوچھو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے اور آپ اپنی زندگی کو اللہ کے حضور سپرد کرنا ہے اور موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے قبل اس سے کہ وہ وقت آج اور پھر پشتاوا ہو آج میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ کے حضور پیش کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں دو چیزیں دل کا زنگ گتارتی ہیں کسرت کے ساتھ موت کی یاد اور قرآن مجید کی تلاوت ادارت المصطفیٰ کی فکر لوگوں کو ماد سے جوڑنا اور کتاب اللہ سے ان کو مربوط کرنا ہے اور اسی فکر کے اوپر ملک کے بلکہ دنیا کے ایک گوشے پہ اس پیغام محبت کو پھیلایا جا رہا ہے تاکہ اگر ہم اپنے دلوں کو مصفہ کرنا چاہیں اپنے باطن کی پاکیزگی اور طہارت کا ساما کرنا چاہیں تو ہمیں یہ کرنا ہوگا اور یہ نسخہ دلوں کی پاکیزگی کا دلوں کی صفائی اور ستھرائی کا یہ ہمارا کوئی ایجاد کردہ نسخہ نہیں ہے یا کسی سنیاسی بابے کا نسخہ نہیں ہے یہ دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین کا بتایا ہوا نسخہ ہے دلوں کے طبیب کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ اگر آپ اپنے دل مصفہ کرنا چاہیں باطن صاف کرنا چاہیں تو قرآن مجید کی تلاوت اور کسرت کے ساتھ موت کی یاد یہ تمہارے دلوں کو پاک کر دے گی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لئے چانک نہیں آنا پہلے کوئی قاسد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کرلوں ویسے اللہ کے نبی کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں آسکتا اور وہ ہر لمحہ تیار ہی رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لئے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولانی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اللہم اینی آوز بیکا من الموت الفجات اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ مانگتا اچانک موت آتی ہے اور انسان کو تلافی کا توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا تو اچانک امواد سے پناہ مانگی گئی تو